اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ان کے شان اور ان کی عظمت کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان پر کئی کئی اعتراضات کرتے ہیں جس سے لوگ کیا ہے ان کے اعتراضات کو سن کر کیا ہے لوگ شیعوں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں تو اسی بنیاد پر میں نے کئی اعتراضات کے ان کے جواب دیئے آج آپ کے سامنے وہ اعتراضات جو شیعہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ پر کی ہے وہ اعتراضات شیعہ کے یہ ہیں کہ شیعہ یہ کہتے ہیں رافضی یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر آئینہ میرے لئے ایک شیطان ہے ان کا یہ قول ہے یعنی شیعہ کا یہ قول ہے کہ وہ یہ قول پیش کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہر آئینہ جو ہے وہ میرے لئے ایک شیطان ہے اور مجھ کو پیش آتا ہے اگر میں سیدھا چلوں تو میری مدد کرو اور اگر میں ٹیڑھا چلوں تو مجھ کو سیدھا کر دو تو شیعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ ہر آئینہ میرے لئے ایک شیطان ہے اگر میں سیدھا چلوں تو کیا ہے میری مدد کرو اور اگر میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے کیا ہے سیدھا کر دو تو یہ کہنے کے بعد وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو شخص ایسا کہے کہ شیطان اس کو پیش آتا ہے شیطان اس کے پاس آتا ہے شیطان کے بہکاوے اس کے پاس آتے ہیں اور بھٹکا دیتا ہے تو ایسا شخص قابل امامت کیسے ہو سکتا ہے جو شیطان کے بہکاوے میں آ سکتا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو شیطان کے بہکاوے میں آ سکتا ہے وہ قابل امامت نہیں اسی وجہ سے ہم کیا ہے ابو بکر کو قابل امامت نہیں مانتے ہیں کیونکہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے یہ ان کا اعتراض ہے ان کا یہ تانو تشنی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ گستاخی ہے اب اس کا جواب آپ یہ سب سے پہلے اس کے تو کئی جواب دیے گئے ہیں علماء کرام اہل سنت کی جانب سے سب سے پہلے تو یہ جواب ہے کہ شیعہ کا یہ قول جو ہے یہ اہل سنت کی معتبر کتابوں میں کسی میں نہیں ملتا ہے یہ سراسر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ ایک الزام ہے جو کہ اہل سنت کی کسی بھی معتبر کتابوں میں اس کا ثبوت ہی نہیں ملتا اور جب معتبر کتابوں میں ثبوت نہیں ملتا تو ان لوگوں کی یہ پرانی عادت ہے کہ وہ ایسی ایسی باتوں کو صحابے کرام کے لیے جوڑتے ہیں جو کہ اہل سنت والجماعت میں اس کا کوئی بھی تصور ہی نہیں ہو بلکہ اہل سنت والجماعت کے کتابوں میں تو اس کے برخلاف روایت ملتی ہے جو کہ وہ روایت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی وفات کے وقت بولا کر یہ وسیعت کیا تھا اور یہ کلمات کہے تھے کیا کلمات کہے تھے جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اگر یہ ترجمہ کے پہلے میں آپ کے عبارت پڑھ دیتا ہوں یہ کلمات حضرت ابو بکر صدیق نے کہے تھے کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت عمر کو اپنی وفات کے وقت کہ خدا کی قسم میں نہیں سویا کیوں نہیں سویا کہ پریشان خواب دیکھوں یعنی کوئی ایسا خواب دیکھوں کہ میں پریشان ہو جاؤں اسی وجہ سے اسی ڈر سے کیا ہے میں سویا بھی نہیں اور کیوں نہیں اس لیے کہ میں کسی کو شبہ میں مرنے ڈالوں اور کوئی ایسا وہم میرے ذہن و دماغ میں نہ آئے اور فرماتے ہیں آگے کہ ہر آئینے میں راہ پر ہوں ٹیہا نہیں ہوا اور کوشش میں ہوں کہ میں نے کوئی پسور نہیں کیا اور میں تم کو وسیعت کرتا ہوں اے عمر کہ تم اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو اور تم انہی کے طریقے پر کیا ہے اطاعت کرتے رہو تو اب ذرا دیکھئے ایک طرف تو شیعہ کی بات ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہر آئینہ شیطان ہے یہ شیعہ کی روایت لیکن اس کے برخلاف اہل سنت کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ملتا ہے کہ ہر آئینہ جو ہے ہر آئینہ جو ہے ایک دم بالکل راہ پر ہے اور اس میں کوئی تڑا نہیں ہوا ہے تو اب آپ بتائیں کہ اہل سنت والجماعت حضرت ابو بکر صدیق کو جو لائق امامت مانتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ قوت و تقویٰ عطا فرمایا ہے کہ اس قوت و تقویٰ کی بنیاد پر اللہ کے شان اور اطاعت کی بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق کو لائق امامت مانتے ہیں وہ جو شیعہ لوگ کہتے ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے یہ ایک بات ہو گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلا خطبہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا تھا وہ یہ پڑھا تھا کہ تمام صحابے کرام کو اکھٹا کیا اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ میں خلیفہ پیغمبر ہوں میں خلیفہ پیغمبر ہوں لیکن دو چیز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے جو میرے اندر داخل نہیں ہو سکتا تم مجھ میں تلاش نہ کرنا پہلی چیز یہ کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی وہ میرے اندر نہیں آتی ہے یہ نبیوں کا خاصہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ شیطان سے عصمت یعنی اللہ تعالی نے نبیوں کو شیطان سے کیا رکھا ہے مرکوز رکھا ہے تو یہ دو چیز کیا ہے نبیوں کا خاصہ ہے جو میرے اندر تم تلاش نہ کرنا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا یہ جو ہے تھی یہ خطبہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبلت کے بعد اور اس خطبے کو جو ہے نا امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل میں ذکر فرمایا ہے تو اس خطبے کے آخر میں یہ بات حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ میں معصوم نہیں ہوں پس میری اطاعت جو ہے وہ تم پر انہی باتوں میں فرض ہے جو سنت پیغمبر کے مطابق انہی باتوں میں فرض ہے جو سنت پیغمبر کے مطابق ہوگی اور شریعت خدا کے طریقے پہ ہوگی اگر بالفرض اگر بالفرض میں اس کے خلاف جاؤں گا تو تم کیا ہے ہرگز میری بات نہ ماننا اور مجھے آگاہ کر دینا اور اس عقیدے پر تمام اہل سنت کا کیا ہے اجماع ہے اور یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جب اول خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے صاف طور پر یہ بتا دے رہے ہیں کہ اسمت کا جو تعلق ہے وہ نبیوں سے ہے میرے نزدیک نہیں ہے مگر میرے نزدیک نہیں ہے تو اسی بنیاد پر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ابو بکر کو نہ مانو جائے کیونکہ ابو بکر بھی جانتے تھے کہ میں نبیوں کی طرح نہیں ہوں لیکن اللہ تبارک وطالعہ نے انہیں کیا ہے ہر چیز سے محفوظ رکھا ہے جیسے کہ امام ابو جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ صحیح روایت کرتے ہیں کہ ہر مومن کے واسطے ایک شیطان ہے جو کہ اس کو بہکاتا ہے ہر مومن کے واسطے کیا ہوتا ہے شیطان ہے جو کہ اس کو بہکاتا ہے جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ مَا مِنْكُم مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَقَدْ وُقِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ تم میں سے ایسا شخص کوئی نہیں جس کے ساتھ ایک مسائح جن سے مقرر نہ ہو یہاں تک کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی وہ قرین حمنشین ہے فرمایا ہاں لیکن احب تعالی نے مجھ کو اس پر غالب فرما دیا ہے اور اس کے شر سے مجھے کیا ہے بچاتا ہے پس انبیاء کو پیش آنا شیطان کا بہکانے کیا کوئی کیا ہے نبوت کا قصد میں غالب نہیں ہوتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے نبیوں کو کیا ہے شیطان بہکاتا نہیں ہے اور ابو بکر کو بھی کیا ہے جس طرح اگر نبیوں کو کوئی شیطان بہکا دے تو اس کی نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا ہے اسی طریقے سے اگر ابو بکر کو بھی بہکا دے اس کی امامت میں کوئی فرق نہیں آتا ہے لیکن اگر کوئی انسان متقی بن جاتا ہے کوئی انسان کیا ہے اگر متقی بن جاتا ہے تو وہ شیطان کے خطروں سے کیا ہو جاتا ہے محفوظ ہو جایا کرتا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ بے شک وہ لوگ کے جو پرہزگار ہیں کہ جب ان کو شیطانی خیالات پہنچتا ہے تو ان کو اللہ تبارک و تعالی کو جب وہ یاد کر لیتے ہیں تو ان کی آنکھیں کیا ہیں کھل جاتی ہیں اور شیطان کے وار کو پہنچنے سے پہلے کیا ہے اس کو کیا ہے جان لیتا ہے دیکھ لیتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان اگر متقی ہو تو شیطان کا وار آنے سے پہلے اس شیطانی وار کو وہ پہچان لیتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو واقعی متقی ہیں اور اللہ تعالی نے ان کو تقویٰ دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے تو جب اللہ تعالی عام مومن متقی کو شیطان کی وار سے محفوظ رکھ سکتا ہے تو اسی طریقے سے جس کو صحبت مصطفیٰ ملا ہو صحبت نبی ملا ہو تو اس کو اللہ تعالی کیوں نہیں شیطان کے وار سے محفوظ کرے گا تو اسی وجہ سے آپ ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ امامت کے لائق نہیں میں آپ کو یہ بہتانا چلوں کہ ٹھیک ہے شیطان کے وار سے تم یہ کہہ رہے ہو کہ جس کو شیطان پر غلبہ آ جاتا ہے وہ امامت کے لائق نہیں ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو کیا کہا تھا کہ بے شک میں کیا ہے زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں ٹھیک ہے نا مگر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں شیطان نے کیا کیا تھا بہکایا تھا نا شیطان نے بہکایا تھا تو کیا بتاؤ حضرت آدم کے خلافت میں کوئی فرق پڑا بالکل نہیں پڑا یہ تو قرآن کہہ رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام جو کہ ایک اوریا کی عورت کے معاملے میں کیا ہو گئے تھے پریشان ہو گئے تھے پھر بھی اللہ تعالی نے ان کو خلیفہ بنایا تو ان میں کیا ہے کچھ فرق پڑا تو شیطان کے بہکاوے میں کیا ہوتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جو ہے نا صرف اور صرف یہ شیعہ اور راحضیت کی کیا ہے ایک دشمنی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اس طریقے کی باتوں کو کہہ کر کیا ہے لوگوں کو بہکا رہے ہیں تو اسی لئے ہم عام ہم اہل سنت کے مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو اس طریقے کی گفتگو شیعہ اور راحضی کرتے ہیں آپ ان کی گفتگو میں نہ آئیں اور ایسا کام نہ کریں جس سے صحابہ کی عظمت اور صحابہ کے کیا ہے عظمت کا احترام نہ ہو آج بہت ایسا فتنے کا دور ہے جو ہر طریقے سے صحابہ کے چرط رپے کیا ہے انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے اور اہل بیعت کے نام پر صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہے تو اسی بنیاد پر ہم اہل بیعت کی بھی عظمتوں کا احترام کریں صحابہ کی عظمتوں کا بھی احترام کریں اور ہر اس چیز کی کو اپنے دل اور سینے سے لگائیں جس چیز کو نبی کریم نے چاہا ہو محبت کیا ہو اور جس چیز کو نبی سے نسبت ہو جائے اسی بنیاد پر ہم کیا ہے نبی اور آل نبی اور اصحاب نبی کی عزت و تقریم کرتے ہیں اسلام